بلکم ٹو اکرم ڈیری فارم چینل ہمیں آج بلہ گوڑا آرکے فنکشن آل کے پاس اور یہاں کا سارا اڈریس وغیرہ ساری ڈیٹیل ہم بات کریں گے یہاں کے اونر سے اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام خیر اسے خلیل بھئی الحمدللہ خلیل بھئی آپ کے پاس جو بلز کا کلیکشن ہے کونسی کونسی نسل ہے اس میں یہ تلنگا نے کہا ہے جیونی ہے جیونی ہے جیسی مال بھی دھوڑا ہے ابھی سٹارٹنگ پرائز کیا ہے آپ کے پاس 16500 پہ تلنگا 16500 سے سٹارٹ اور کتنے جانور ہیں 16500 کے ایک ہی جانور ہیں ایک ہی جانور ہیں جو جلدی آئیں گے ان کو مل جائیں گے وہ کون سوالا ہے یہ کونے کا یہ جو بندہ ہوا ہے یہ والا 16500 میں اس میں نیگشے پھلیں آپ کی ایکس ہے ایکس ہے اس کے بعد اور کیا رینج سے سٹارٹ ہے آپ کے پاس یہ ایک ہے 17500 میں دیں گے یہ سترہ آدار پانسوں میں جو وائٹ شہرے والا ہے اور اس کے بازو والا وہ ٹونٹی ایٹ میں دیں گے ٹوٹل کتنے جانور ہے ابھی آپ کے پاس میرے پاس ففٹی جانور ہے پچاس جانور ہے چلیے آپ لوگ آئیے یہاں پر آکے دیکھے لے سکتے سبی کے پرائسے سے لگ رہیں گے یہ والا جو بچہ ہے ٹھرٹی ٹو میں دیں گے ٹھرٹی ٹو تھا ہزے ناسنگ پرائس سائز بگر اچھا ہے دیکھے ایک دم گول ہے کنڈیشن اچھی ہے اس کی اس میں نیکشیبل بھی رہیں گا اس کے باہر یہ جو سامنے والا ہی ہے یہ بھی وہ ہے چہرہ بھی ویسے ہی ہے quality بھی ویسے ہی ہے looking بھی ویسے ہی یہ بھی ٹھرٹی ٹو تھا ہزن میں ایچ رہیں گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو بڑا وائٹ ہے ٹھٹی ٹھائی 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 اس کا آسکنگ رکھ رہے ہیں اس میں نیکشیبل رہیں گا کھٹی ٹھائی 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 ٹ اور کلرز میکزیمم سیمیلر سیم ہے اس کے اندر اب اگزیکٹلی آپ لوگوں کو چیک کرنا ہے تو ویڈیو کھول کے بھائی کو یہاں پر بتلانا پڑھیں گا سیم کونسا ہے یہ والا جو ناتی دلیوہ ہے بلیک مرکی ہے اس کی لال تھرٹی ٹو تھاوزن میں سامنے لیجی اس کو ماشاءاللہ اگدم ہلتی ہے دیکھیں سائز وغیرہ بھی اچھا ہے اس کا تھرٹی ٹو تھاوزن اس کا آسکنگ ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس اور یہ جو بیچ میں بلیک ہے جو دیسی والا مال ہے یہ دار کلر والا جو گری ہے بیس ہیدار میں دی بیس ہیدار یہ دیکھیں اب یہ بیس ہیدار میں ایویلیبل ہے ٹوئنڈی تھاؤزن میں اور یہ دیونی کا بچہ ٹھٹی ون میں دیگا ہے ٹھٹی ون تھاؤزن اس کا آسکنگ ہے نگشیب ہو جائیں گا اس میں کر لیں گا انشاءاللہ اور آپ کے پاس ایک اور دیونی ہے آگے یہ والا لال بچہ یہ کیا پرائس کا ہے یہ ٹھٹی ٹو میں دیں گے یہ بھی ٹھٹی ٹو تھاؤزن میں ہے اور یہ بلیکن وائٹ یہ ٹھٹی فائنڈ میں دیں گے ٹھٹی فائنڈ اس کا آسکنگ ہے لیکن کلر اٹریکشن بہت اچھا ہے دیکھیں گول بھی ہے یہ والا وائٹ یہ ٹوئنٹی تری فائنڈڈ میں دیں گے ٹوئنٹی تری فائنڈڈ دیوی صدر پانچ سو اور یہ وائٹ ٹھٹی ٹو میں دیں گے ٹھٹی ٹو میں دیں گے آپ اور یہ والا جو دیشی ہے اس کے بازو والا یہ ٹھٹی ٹر میں دیں گے یہ تلنگانہ کنڈڈک کا لوکل مہ لہ لے دیکھیں یعنی دیشی مطلب ایم پی مہاراست بگرہ کا یہ والا ہے جو بڑا وائٹ دیکھیں آپ لیکن یہ یہیں کہا ہے ٹھٹی ٹر میں ہے اور اس کے بازو والا یہ بھی ٹھٹی ٹر میں لے دیں گے یہ بھی ٹھٹی ٹر میں ایویلیبل ہے اور بھی ہے آپ کے پاس جیسے یہ ایک ہے دیونی میں اس کا کیا پرائز ہے یہ ٹھٹی ٹو میں دیں گے ٹھٹی ٹو تھا ہوجنڈ میں نگشیبل ہے اس میں یہ کرلنگ ہے انشاء اور یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ ٹھٹی ٹر میں لے گے ٹھٹی ٹھٹی تھا ہوجنڈ اٹھا ہی اس کو چھوڑ دیں چھوڑ دیں مون نے دیکھ رہا ان کا اٹھنے کا اور یہ ایک بڑا ہے آپ کے پاس لیکن بہت زیادہ رسیوں میں باندھا ہوا ہے کیا وجہ ہے اس کی بہت زیادہ نیومر بہت زیادہ اگریسیب ہے یہ سامنے بھی جائیں نہیں دے رہا ہوں کیا پرائز کا ہے اس کا ٹھٹی 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 اور کلیٹس آپ کے پاس باہر بھی ہے یہ بہت چھوڑ نیکسٹ یہ والہ ایک ہے آپ کے پاس یہ کیا پرائز کا ہے یہ چاروں میں ٹھٹی 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 ہے یہ چار بہت ٹھٹی ٹھٹی ہے یہ والہ یہ والہ دیکھے سائیڈ سے میں لگ بڑھتا دوں ان لوگ کا سب ہی دانت لگے ہوئے ہیں یا دانت لگا رہا ہے یہ دانت لگے ہوئے ہیں ان دانت لگے ہوئے ہیں اور اس کے باتے والے دانت لگا رہے ہیں یہ ہے وہی آگر آئے تو دانت بتلا کے دیں گے یہ ہے دانت بتا کے دیں گے یہ چاروں میں سے جو بھی لیں گے اس من 32,000 میں 32,000 اور اس میں بھی نگشیبل ہو جائیں گے کر لیں گے انشاءاللہ کم بھی ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کے بعد چار بڑے سائز کے ہیں اور سب سے پہلے یہ والا ہی دیکھیں آپ یہ کتنے دانت پہ ہیں یہ دو دانت پہ ہے دو دانت پہ ہیں چہرہ اٹھائیے اس کا ماشاءاللہ اگزم چھوٹے سیں گے لیکن کنڈیشن پوری بانڈ ہے اس کی سائز اچھا ہے پلٹائے اس کو آگ کیا پرائز ہے اس کے آسکنگ 62,000 آسکنگ پرائز نگشیبل رہیں گے اس میں سلائٹلی نگشیبل بھی ہو جائیں گے 62,000 اس کا آسکنگ پرائز ہے اس کے بازوالا کھولیا کلر پیچ بگر ایک دم ڈارک شیڈ میں دیکھیں کتنے دانت پہ ہے یہ چار دانت پریش لگا رہا ہے چار دانت پریش لگا رہا ہے اچھا اور ایک چیز کی اپ ڈیٹ آج کے آج اثر یا مغرب سے پہلے پہلے تک کا ٹائم ہے اگر کوئی خربانی اپنے نام سے کروا رہے ہیں تو وہ لوگ ناخن اور بال کٹوا لیجیے اس سے خربانی کے اوپر تو کوئی اثر نہیں پڑتا لیکن اس میں سواب زیادہ مل جاتا تو آج شام اثر یا مغرب سے پہلے تک کا ٹائم ہے چاند دیکھنے سے پہلے تک آپ اپنے بال اور ناخن کٹوا لے سکتے اور ایت تک کے لیے پھر آپ کو کٹانا نہیں ہے انشاءاللہ اللہ سے امیر ہے اس سے زیادہ سواب آپ لوگوں کو ملنے والا ہے یہ چار دانت پریش ہے کیا پریز ہے اس کا 65 ورہا 65,000 آسنگ برائز ہے نگشبل ہے اس میں سلائٹلی نگشبل بھی ہو جائیں گے ٹھیک ہے بان دیجئے آپ نیکس میں یہ والا ایک بڑے سائز کا ہے اور سب سے بڑی نکر دیکھیں جتنے پاڑے یہاں پر ہے ان میں یہ کتنے دانت پہ ہے خلیل میں چار دانت لگا رہا ہوں چار دانت لگا رہا ہے اور تھوڑا سا اگریسیب بھی ہے لیکن ناتی رہنے سے دیکھیں کنٹرول ایزی لی کر لے سکتے کیا پرائز ہے اس کا آسنگ 68,000 آسنگ پرائز ہے اس میں بھی کم ہو جائیں گا نگشبل ہے چھیک ہے اس کے بعد میں ایک اور ہے آپ کے پاس یہاں پر پیچھے یہ بھی ہے یہ والا وائٹ یہ والا کتنے دانت پہ ہے بھائی چار دانت فریش لگا رہا ہے چار دانت فریش لگا رہا اور یہ پورا وائٹ ہے نا کمپلیٹلی چھے دانت پہ دکھ رہا ہے چھے فریش پہ ہے اور نکر بہت موٹی ہے دیکھیں اس کی بھی پورا وائٹ کلر میں ہے کیا پرائز ہے اس کا 65,000 65,000 آسنگ پرائز ہے نگشبل ہے اس میں بھی جی اور کر لیں گے جب آپ مال کھارا ہے ساف نہیں ہے کلیہ آل تو مال ہے مال تو آپ کا بہت ساف ہے لیکن تھوڑا میلہ ہے وہ الگ ساف کر لینا ہے ورنہ ایب والی کوئی چیز نہیں ہے اس کے اندر بلکل ساف جی بس کیونکہ لوگ بولیں گے ساف نہیں ہے بولے تو ارے وہ ویسا ہے نا خلیل بھئی آپ خود بولے میں خراب ہے بلکہ بولیں گے تو یہ دیکھیں اگر آپ پانی وغیرہ نہلا لیں گے تو پورا ساف ہو جائیں گے بہت زیادہ خوبصورت ہے پرائز سے سارے نگشبل رہیں گے آپ لوگ ڈسرپشن کے نمبر پر کال کر کے بات کیجئے چینل کو لائک سسکرائب شیئر کریے بہت زیادہ خوبصورت ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے